پرمیشر کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربوئیش مسیح کے سریشت اور مدر نام سے سب کو جے مسیح کی عبیدندن کرتا ہوں پرمیشر نے ایک اور اوسر آج صبح پرمیشر کا وجن کے ساتھ پرباد منن میں آنے کے لیے پرمیشر نے ایک اوسر ہمارے جیبن میں دیا ہے اس لیے پرمیشر کو دھنیوات کرتا ہوں روج پرمیشر کچھ تو کچھ ہم سے باتیں کرتے رہتا ہے پرمیشر کا وجن کے دوارہ آج کل ہم مسریم کی اور آنے والا مہا کلیش کے بارے میں دیکھ رہا ہے اسی سے ہم کو کیا سیکھنا ہے ہم سے کیا پربو کہنا چاہتا ہے اسی کو ہم دیکھ رہا ہے آج کل نرگمن کے کداب نوہ دیا اسے کچھ باتیں ہم منن کر رہا ہے اس کا ستروہ پد تک ہم نے پیٹلے دنوں میں دیکھا ہے آج ہم اٹھارہ پد سے آگے تھوڑا دیکھنے کے ٹائم ادھر بھی ہم کیا دیکھ رہا ہے اس مسریم کی اور پرمیشر کا بہت بڑا کرود ایک کے اوپر ایک ایک آ رہا ہے پہلے کم تیوردہ والا کلیش پرمیشر نے بھیجا ہے جب وہ فرو اور مسریم لوگ پرمیشر کا بات موسیٰ کا بات نہ سنا ہے جب اس نے ایک ایک کلیش کا تیوردہ بڑھانے چالو کیا ہے پری بھائیو بھگنو یہ ہمارا جیون میں ایک لسن ہونا چاہیے ہم پرمیشر کی ویرت میں ہم کام کرتا ہے ہمارا کردے میں پرمیشر کا ستان ہم نہیں دیتا ہے جب پرمیشر کی ایک ایک ایسی تکلیف پریشانی میں ہمارا جیون میں اس دھرتی پر جینے کے ٹائم ایک ایک کلیش تکلیف پرمیشر بیج سے رہیں گے بیج سے رہیں گے اس لیے ہمارا یہ کرتو یہ ہے کہ پرمیشر ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ ہم پوری طرف سے سننا ہے ابھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ وہ بھاری بھاری گھو اولا اسی کے اوپر پتر ملیالم میں اور اسی میں بولتا ہے پتر کی جیسی چیزیں بھاری بھاری چیزیں آ رکھا ہے منشیوں کو بھی قدم کرتا ہے جانور کو بھی قدم کرتا ہے پیٹ کو قدم کرتا ہے ہر ایک کیتی کو قدم کرتا ہے اتنا بھاری بھاری چیزیں مصرین کی اور آ رکھا ہے اسی کے بارے میں بتا رکھا ہے ہم آج اٹھارہ پد میں پڑھے اٹھارہ پد میں پڑھا گئے سن کل میں اسی سمیں آئی سے بھاری بھاری اولے برساؤں گا جن کے تلیہ مصرین کی نیو پڑھنے کے دن سے لے کر اب تک کبھی نہیں پڑھے دیکھ کتنا کتنا کٹور ریدی سے پرمیشور کا کرو مسرین کی اور آ رکھا ہے موسیٰ کے دوارہ پرمیشور بیدا رکھا ہے فرون کو بولا سن تم تم ابھی میرا بات کو نہ کہرہ نہ کھرے میرا بات کو تم سن لے یہ ہمارا بھی کرتا ہوئی ہے پرمیشور نے بہت سارا چیز ہم سے کہنا چاہتا ہے پرمیشور کا وجن میں بہت سارا چیز ہم سے بات کرنے کے لیے ہم کو سننے کے لیے پرمیشور نے لکھے رکھا ہے پرندو ہم پروکی جیسی اسی بات کو دھیان نہیں دیتا ہے کیا بول رہا ہے اس کے بعد کل میں اسی سمیں اسی سمیں جب کونسی گھڑی کونسی منٹ کونسی سیکنڈ میں موسیٰ نے فارو سے بات کیا ہے اسی ٹائم کل یہ بیڑی بیڑی بھاری بھاری برسا ہوں گا دیکھ پرمیشور کا بھانی کتنا کلیر کٹ ہے کلیر کٹ ہے پرمیشور سب کچھ کو نیاندرن کرنے والا پرمیشور ہے کل اسی ٹائم میں آئے گا بولے گا تو اسی ٹائم میں آئے گا اس کا ایک سیکنڈ ادھر بھی نہیں جائے گا ادھر بھی نہیں جائے گا بھاری بھاری اولہ آ جائے گا مطلب بھاری بھاری اولہ ہی آ جائے گا اسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے ہم سمجھ سکتا ہی کہ ہمارا جندہ کدھا پرمیشوری ہے پورا دنیا کے چیزوں کے اوپر کنڈرول کرنے والا سرگ میں بیٹھ کر ایک چیز کنڈرول کرنے والا پرمیشوری کو ہم ادھر دیکھ سکتا ہے یہ کل کے بارے میں پرمیشوری جاننے والا ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے آج کل ہم جانتا ہے کہ کلائیمیٹ کے بارے میں نیو سب ہم سنتا ہے بولتا ہے اگلے چوبیس گھنڈوں میں نہیں تو 38 گھنڈوں میں پانی برسانے کا چانس ہے وہ سکتا ہے پکا نہیں بول سکتا ہے کبھی کبھی وہ ہوئے گا بھی نہیں بولتا ہے گمبی ریدی سے پانی گرے گا بولتا ہے پرندو اسی دن پانی گرتائی نہیں بہت خواہ آنے والا ہے آئیسی بولتا ہے اس لیے صدرک رکھ پرندو اسی دن خواہ آئے گھنڈ نہیں ہے آئیسا بولتا ہے کلائیمیٹ اچھا ہے بھلا ہے کوئی پروڑم نہیں ہے اسی ٹائم توپا نہ سکتا ہے پانی آ سکتا ہے آئیسی آ رہا ہے ہمارا اس دنیا کا بوتھی اس دنیا کا گھان اس دنیا کا ٹیکنالوجی سب فیل ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی چیز پکا نہیں معلوم ہے اگلے سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے پرندو ہمارا پرمیشور ایسی پرمیشور ہے اگلے سیکنڈ میں کیا ہونے کا ہے وہ ہر ایک چیز جاننے والا پرمیشور ہے ہمارا باوشی پرمیشور جانتا ہے پرکاشت واقعے میں ہم دیکھ سکتا ہی کی دوہ ہزار سال پخلے لکھے رکھا ہے ابھی تک ہوا نہیں ہے آنے والا دنوں میں ہونے والا ہے وہ ہر ایک چیز ایک ایک نمبر ڈھالتے ہوئے پرمیشور نے بتایا ہے یہ ہوا جائے گا یہ ہوا جائے گا اس کے بعد یہ ہوا جائے گا ہر ایک چیز پرکاشت واقعے میں کلیر کٹ پرمیشور بدایا ہوا ہے بھائیو بھنو ہمارا پرمیشور کتنا کتنا متیمان ہے وہ سروہ گیانی ہے ان کے جیسا کوئی گیان یہ نہیں ہے مصری میں بھی بہت سارا گیانی لوگ تھے اسی ٹیم کا مصریم کی گیان بھی بہت بڑھا تھا پرندو مصریم کے گیان سے بھی گیان پرمیشور کا گیان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا آج بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارا لوگ گیانی سمجھتا ہے اپنے آپ کو گمن کتنا آجاتا ہے میں ہی یہ سب کچھ پرندو پرمیشور کے سامنے وہ تو صرف ایک جیرو ہے ایک شون یہ ہے ایسی ایک صدی ہے ہمارا پرمیشوری جاننے والا اگلے اگلے دن ہمارے جیون میں کیا ہو جائے گا ہم نہیں جانتا ہے پرندو پرمیشور جانتا ہے بول رہا ہے جن کے تلی مصری کی نیو پڑھنے کے دن سے لے کر اب تک نہیں ہوا ہے ایسی چیز مصریم کا دیش کے بارے میں ہم معلوم ہیں اسی ٹائم کا سب سے بڑا ایک دیش تھا مصریم مصریم پورا دنیا کو کبجہ کرنے والا لوگ تھے اس کا کٹرول میں تھے وہ فرندو بول رہا ہے بھئیہ تمہارا جب تمہارا راج جنم ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک آئی سی ایک ماری آئی سی ایک تکلیف تم مصری کے اوپر آیا نہیں ہیں آئی سی ایک بہت بڑا بہت بڑا تکلیف تمہارا جیون میں آنے والا پرمیشور نے ایک 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 دیرے 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 بڑھاتے جا رہا ہے اب یہ ایک بھینگر نیدی سے آنے والا آگے ہم پڑھ رہے کہ تو ہم جانتا ہی کہ اسی کا کٹھو کٹھنڈا کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے پر یہ بھائیو بہنوں آج ہم نے دیکھا ہے ہمارا پرمیشور کتنا سروگیانی پرمیشور ہے بوشی کو اپنے خاتوں میں رکھا ہے بوشی ان کا آج کی جیسی ہے پرسنٹنس ہے آج کی جیسی خجاروں سال بعد ہونے والا چیز بھی پرمیشور کے سامنے کھلا ہوا پڑا ہوا ہے وہ پرمیشور کا سندان ہے ہم اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرمیشور کی باتوں کو ہم نہیں مانے گا تو پرمیشور کا کرود بڑھتے 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 ہمارے اوپر آ جائے گا اس لئے ہم پرمیشور کے سامنے اپنا خردے کو کٹھو نہ کرے مردل کٹھو خردے بناتے ہوئے پرمیشور کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمارا جیبن کو آگے بڑھانے کیلئے اس وجن کے دورہ پرمیشور ہم کو سقاعدہ کرے اس کے بیڑے نام کی مہمہ کو کار کھنے کارے سمجار کار کھلا کار conducted کار طرح کار 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 موسیقی